موسیقی ایک بات یاد رکھئے گا پوری دنیا کی سائنس اتنی ترقی کر جائے جتنے اروج پہ پہنچتے ہیں اور جتنے کمال پہ پہنچتے ہیں جتنے اروج پہ جتنے کمال پہ پہنچتے ہیں در مصطفیٰ چوکر کے مصطفیٰ سے جو ملا ہے آج بھی وہی کام آئے گا کل بھی وہی کام آئے گا پرسوں بھی وہی کام آئے گا آئندہ بھی چاند پہ کالونیا بن گیا اور ہر بندے کا پلوٹ الیٹ ہو جائے اور بنگلہ بن جائے پھر بھی سائنس کے ترقی لوٹ کے ان وظائف ان معمولات ان تصویحات ان مراقب ان ان روحانی دنیا کی طرف لوٹ آئے گی جس کی تلاش آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی اس وقت جسمانی تھکان سے زیادہ سینی تھکان میں لوگ گنجے ہوئے ہیں جس کا دوسرا نام رکھا ہے تینچن ڈپریشن انزائیٹ ڈسٹریس تناؤں اتابة ھکچاؤں جسمانی دباؤ سے زیادہ جسمانی تھکان سے زیادہ جسمانی تھکان سے زیادہ لوگ ذہنی تھکان کا شکرح ہیں مال ہے تو ذہن تھکن ہے اور ذہنی الچھاؤ ہے اور ذہنی دباؤ ہے اور مال نہیں ہے تو ذہنی دباؤ تھکاؤ الچھاؤ جس کو ٹینچر کرتی ہے آج کی ٹینچر کا علاج تصویحات فاطمہ ہے سیدہ ایک کائناہ حضرت فاطمہ سلام اللہ رضیان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں آج بھی تصویحات فاطمہ ٹینچن کا علاج ہے دکھوں کے بارے حالات کے ہارے پریشانیوں کی زندگی کی جلن اور جہنم میں چلتے آتے ہی سارا دن میرے پاس وہی ہیں خوش اور ہس اور مزار اور مسکرات میرے پاس کیا ہے یہ تو میرا شبہ ہی نہیں ہے تصویحات فاطمہ اس کا علاج بھی ہے حل بھی ہے تصویحات فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اب بحضور کی بارگاہ میں پہنچی اور بارگاہ میں ارز کی تھک جاتی ہے اپنے تھکان کا اظہار فرمایا تھک جاتی ہے بے حضور نے فرمایا بیٹی تیتیس بار سبحان اللہ پہنے اتنی بار اور تیتیس بار الحمدللہ پہن لیا اور چونتیس بار اللہ ہوا پر پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیا کر زندگی کی ساری تھکان اتر جاتا تصویحات فاطمہ حسنین کریمہ ان کی امم امام حسن کی والدہ محترمہ امام حسین کی سروں کے تاج امم جن کے لخت جگر نور نظر یہ ہستیاں تھی یہ ہستیاں تھی میں نے میدان کربلا میں جا کے تسبیحات فاطمہ خصوصی پڑھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ کے عظیم بیٹے یہاں آئے تھے اور اللہ کے لیے جانے دے گئے اور میں نے بقی میں اور حضور کے روزہ اتر کے سامنے تسبیحات فاطمہ بقیدہ پڑھی ہمارے بڑوں کی ترتین میں ہے کہ جو عمل جو چیز یہاں سے آئی ہے وہاں پڑھنے سے تاثیر زیادہ بلتی ہے زندگی مشکلات مسائل میں علچی ہوئی ہے زندگی ناکامی اور پریشانیوں اور دکھوں میں چکڑی ہوئی ہے ہر شخص پریشان ہے اللہ کے لیے پانچوں گلیاں برابر نہیں اور ذہنی تنہ و تباہو میں علچی ہوئے ہیں تسبیحات فاطمہ اور صرف یہ نہیں سوتے وقت آپ زندگی کی کوئی مشکل پریشانی میں ہیں اسی وقت کہیں جگہ بیٹھے ہیں تسبیحات فاطمہ پڑھتے جائیں گے آپ کے زنجیر ٹوٹتے جائیں گے آپ کی پریشانی ایسی گھلتے جائیں گے آپ کے جسم کا انگ انگ پھول ہوتا جائے گا آپ کے تبیتوں میں راحت بھرتی چلی جائے تسبیحات فاطمہ تسبیحات تسبیحات ترکی میں ترکی میں آج بھی وہ سچے تبرکات موجود ہیں حقائق موجود ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمیش مبارک ہے بہت زیادہ نور کے ساتھ یہ انہس کیوں کا احسان ہے کہ ہمیں تسبیحات فاطمہ دے گئے اور میں سمانے کو بتا رہا ہوں تھکے وہ ذہنی تھکان ہے یا جسمانی تھکان ذہنی مجھاؤ ہے یا جسمانی مجھاؤ ہے طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے حالات نے توڑ دیا ہے کاروار زندگی نے آنگ آنگ اور جوڑ جوڑ کو بکھیر دیا ہے طبیعت ہر وقت کل جی رہتی ہے پریشان تسبیحات فاطمہ آپ ہی کے لئے تو ہیں یہ دوفے وہ ہزتی ہمیں دے کر گئی ہیں یہ مسلون عمال ہمیں دے کر گئے ہیں یہ سیدان کا ہمارے پر احسان ہے یہ جیل روڈ پہ پاگل کھانا ہے ہمارے لاہور میں انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے ساتھ دل کا بہت بڑا ہسپتال ہے پریس گورش کے سامنے پاگل پاگل کھانا سیکڑ وہاں پاگل کھانا نے کہا دکٹر میرے پاس آیا میں نے کہا کوشش کرو کہ ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھاؤ تسبیحات فاطمہ مانسرہ کے آگے ہے جبوری جبوری کے آگے ہے ڈادر وہاں انگریز کے دور کا بہت بڑا بنا نظام ہے وہاں پاگل کھانا ہے میں وہاں کئی بار رہا ہوں میں نے وہاں کے کئی لوگوں کو بتایا جو وہاں کے ذمہ دار تھے میں نے کہا ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھو جس معاشرے میں تسبیحات فاطمہ نہیں ہوں گے اس معاشرے میں تینشن کی دوائیں زیادہ بکیں گے جس معاشرے اس معاشرے میں ذہنی علچھاؤ تناؤ جھگڑے آدم برداشت زیادہ ہوگا اور جس دور میں تسبیحات فاطمہ نہیں ہوں گے اور اس کو بھول ہوگی اس دور میں معاشرہ بکھر جائے گا باوجود عالی لباس عالی سواریاں مال دولت کے اندر کے بندہ بکھرا ہوگا اور جس معاشرے میں تصویح حافظ فاطمہ ہوگی اس معاشرے میں سکون ہوگا اگر روٹی نہیں ہوگی چین ہوگا اگر لباس نہیں ہوگا اور زندگی میں راحت ہوگی اگر گھر اور چھت بھی نہ ہو اور زندگی میں چین اور راحت اور زندگی میں کمال ہوگا اس معاشرے میں جس میں تصویح حافظ فاطمہ ہوگی پر امن معاشرہ ہوگا اس معاشرے میں برداشت ہوگا خرقوں مسلکوں صوبوں زبانوں کے نام پہ نہیں ہوگا کیونکہ تسبیحات فاطمہ سے سینہ بھی بڑھا ہوتا ہے برطن بھی بڑھے ہوتے ہیں دیوان میں بھی چین سکو راحت اور خیر ملتی ہے تسبیحات فاطمہ کے لئے اور اس کو پڑھتے ہوئے دو سے تین منٹ لگتے ہیں تیتیس بار صبحانہ وضو شرط نہیں قبلہ شرط نہیں جائے نماز شرط نہیں کوئی شرط نہیں صرف تیتیس بار صبحان اللہ پھر تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ باوز خطف یہ آلِ رسول کا آلِ بطول کا آلِ عقیل کا آلِ حارس کا آلِ عباس کا آلِ خسن کا آلِ حسین کا یہ ہمارے پر احسان ہے ان حسکیوں کا احسان میں مداحی آلِ رسول ہوں یہی آخرت کا سامان ان کا احسان ہے کہ دسبیحاتِ خانمانی نہیں موجودہ جو جو میں معاشر ہیں بتائیں اس کو عام کریں میرا مشرح ہے اس کو عام کریں اور اس کو بہت زیادہ عام کریں ان پر سے ان پر بندہ سمحانا تھا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے ان پر سے ان پر دہا کی آدمی الحمدللہ کہہ سکتا ہے اور ان پر سے ان پر بندہ اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے تسبیحاتِ خاتم جو ذہن کا تکہ ہوا ہے جو دماغ کا تکہ ہوا ہے جس کا کمپیوٹر کا کام ہے جس کا کاروبار کا کام ہے جس کا جسمانی کوئی کام ہے کوئی مفتور ہے کوئی بڑا تاجر ہے کوئی بڑا ذمہ دار ہے کوئی بڑا عظیم انسان ہے سب کے لیے اوپر سے لے کر نیچے مرس سے لے کر اور خواتین سالہ دن گھر کے کام کرتے کرتے زمانے اور معاشرے یا نند بھاوج یا آپس میں کوئی کمی بیشی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو جاتی ہے تسبیحاتِ فاطمہ جسمانی اور زیری سکون کی چاہمی تسبیحاتِ فاطمہ اور پھر یہ نہیں اس سے جو سوان گلے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے میں جب بندہ اللہ سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں اس کا سایہ اتنا بڑا ہے سو سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک بار سبحان اللہ پڑھنا ہو سکے اور اس طرح ایک بار الحمدللہ پڑھنا ہو سکے اور اس طرح ایک بار اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے اور عجر بھی ہے جو بندہ ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے ایک بار اللہ اکبر سارے کہیں پڑھتا ہے ایک اونٹ زبا کیا اللہ کیلئے اس کو ٹکڑے اس کو تقسیم کیا جتنا ثواب اس کا ملتا ہے اتنا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کہیں اچھا کونسا شخص ایسا خوش قسمت ہوگا جو روزانت تیتیس چونتیس اونٹ صدقہ کر زبا کر غریبوں میں بانٹ کے سوئے گا بولیں اس سے کتنی بنائیں ٹلیں گی اس سے کتنی وبائیں ٹلیں گی اس سے کتنا مرس ٹلے گا اس سے کتنا کہٹ ٹلے گا اس سے کتنی ناکامیت ٹلیں گی اس سے کتنی پریشانیت ٹلیں گی سوچیں تو سنگی چونتیس اونٹ آپ روز صدقہ کریں غریبوں کے دن سے کتنی دعائیں نکلیں گی میرے کام کملی والے نہیں میرے حضور نے فرمایا کہ ایسا ہم ہوگا ختم میرے لئے میرے آقا کی اتنے فرمان اور دلیل کافی تصریح تسبیحات فاطمہ اپنی زندگی کے معاملات میں اور تسبیحات فاطمہ اپنی زندگی کے ترتیب میں لائے اور اگر تسبیحات فاطمہ کو زندگی کے ترتیب میں لے آئے زندگی آسان ہو جائے ایک پیلے جائے دوسرا روحانی پہنکے جائے جن حضرات کے گھر الچی ہوئے ہیں پریشانیاں الچی ہوئیں خاص طور پر ازدواجی زندگی ان کے گھر میں توڑ پھوڑ ہے ان کے گھر میں جھگڑے گڑائیاں ہیں ان کے گھر میں نفرتے ہیں دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے کہیں پریشان دو تسبیح صورت اخلاص کی بڑھ کے کل ہوگا اللہ کی حضرت علیہ و السیدہ فاطمہ کی روح کو ہدیہ کریں اسے ہمارے اکابر ختم خاجگان کہتے ہیں ختم خاجگان میں یہی عمل ہوتے ہیں دو تسبیح صورت کو دھوڑنا کیا پڑھ کے اس شاہی جوڑے کو ہدیہ کریں جس شاہی جوڑے نے جینا بھی سکھایا رہنا بھی سکھایا عزتیں بھی سکھائیں حرم شرم بھرم بھی سکھایا اور وقار بھی سکھایا اور امت کو جینا بھی سکھایا اور امت کو مرنا بھی سکھایا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پر مرنا مجھے آگیا ہے جینا مجھے آگیا ہے اللہ دو تسبیح صورت کی اخلاص یہ ایک بات یاد رکھیں جتنا زیادہ لوگوں کا تعلق اور مانا جانا ہوتا ہے اتنا کسی چیز کا ریزلٹ نتیجہ ملتا ہے میں کوئی بات بھی کہتا ہوں بلا موبال کا لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے اپگری کا نیٹورک بہت بسی ہے پھر اس کا ریزلٹ ملتا ہے جیسے آؤٹپٹ کہتے ہیں کہ ہم نے آزمایا میں نے آزمایا فلاں نے آزمایا اور بہت زیادہ آزمایا اور بہت زیادہ اس کو لیا بہت سے آزمایا دو تصوی صورت کن ہو اللہ کی دن میں کسی وقت پڑھ کے اس کا سواف اس شاہی جوڑی بارگاہ میں حدیعہ کریں اور کہیں مولا جیسے ان کے گھر بسیں ہوں میرا گھر ایسی بسا مولا جیسے ان کی محبتیں تھیں اور ان کی نسلوں سے ولایت نہیں ولایت کے تاجدار آئے تھے امام حسن حسین ولی نہیں تھے ولایت کے تاجدار جن کے قدموں کی خانق سے ولایت ملے میری نسلوں میں بھی ایسے نیک سالے یہ عمل ہمارے جتنے بڑے تھے وہ اپنے شجرے کی روحوں کو ہدیعہ کرتے تھے اور ہمارے جتنے بھی شجرے ملتے ہیں حضرت علی سے جاتے ہیں آپ اٹھا لیں جتنے شجرے ہمارے سلاسل کے یہ ختم خاجگان جو ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں ہاں کہوں میں یہی تو ہوتا ہے ان ہستیوں کی ارواہ کو ہدیعہ کرتے ہیں میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے یقینی قبول ہوتی ہے میں نے تو بے شمار لوگوں کو کہتا ہے جن کے گھر ٹوٹے ہوئے جن کے در ٹوٹے ہوئے جن کی نفرتیں جن کے چھگڑے جن کی نڑائیاں اور جن کے گھر کے اندر آگی آگ ہے میں نے ان سے کہا ان ہستیوں کو روحوں کو خاطئے اصل میں ہماری محبتیں جب ان ہستیوں کے ساتھ مل جائیں گے محبتیں مل جائیں گے محبت کا تعلق دل سے اور دل کا تعلق محبت سے بچتا ہے پھر اس کے سو فیصد تاثیر ملے سو فیصد کمال ملے یہ تو وہ ہستی ہیں جن سے مسلمان تو مسلمان ہندو بھی ان سے محبت کرتے ہیں یہ تو وہ ہستی ہیں آلالعیت کی اور امام حسین کی میں بھی گیا وہاں کربلا گیا نجف گیا کفا گیا پکتا گیا بسرا گیا بڑا لمبے سفر کیے وہاں جا کے میں نے دیکھا میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ عرب ہیں وہ اور ان عرب کے اندر آلالبیت کی محبت اور عقیدت کیا ہے خاموش آنسو بہارے عدب کا آخری مقام خاموش کوئی شور نہیں کہیں واغلہ نہیں کہیں زندی کی کا کوئی نظام نہیں اور میں حضرت علی کی دعا آپ نے یہاں نہیں لائے حدیعہ دینی تھی اچھا میں نے تو عرض کیا تھا کہ یہاں آپ بانڈ دیتے چلو پھر نہیں لائے ہوں میں وہاں حضرت علی کرم اندر واجیو کی مناجات اور دعا ہوں وہ میں نے دیکھی اب میں نے اس کو چھپوائی ہے اور اس کی سندے اکٹھی کی ہیں ابن عربی کی سندے ہیں شیخ مہد اکبر ابن عربی کی اور بڑی بڑی ہستیوں کی سندے ہیں اسناد ہیں ہماری زندگی میں ان حسرات کے ساتھ برکتیں اور خیریں میں آج آپ کو حضرت علی کرم مانٹی نہیں میں آج آپ کو حضرت علی کرم اللہ واجیو کا ایک عمل بتاتا ہوں نسبت علی رسول سے بات چل پڑی حضرت علی کرم اللہ واجیو کا عمل بتاتا ہوں بہت کمالہ ایک شخص نے دیکھا توجہ پر میں ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی تحمد باندھ کے اپنا کرتہ اتار کے مسجد صاف کر آج مل المومنین آپ یہ جو فرمائے میں نے اپنے حبیب سے سنا مخوم ہے دو مٹیاں ایسے ہیں جو جسم پہ لگ جائیں جہنم تو جہنم جہنم کی آگ بھی حرام ہے ایک مٹی قبر کی دفن کرتے ہوئے یا کھوڑتے ہوئے اور ایک مٹی مسجد کی صفائی کرتے ہوئے علی کہتا ہے اپنے آپ کو فرمایا کہ میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے اللہ پاک نے ان کی بکشش کے پروانے دیئے امت کو بتا رہے تھے مجھے آپ بتا رہے تھے کہ دو مٹیاں ایسی ہیں دو مٹی حضاری کا فرمان ہے اور عمل کر کے خود دکھایا جس جسم پہ لگ جائے جہنم تو جہنم جہنم کی آگ بھی حرام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تشریف لے گئے کہیں تو ایک بندہ سوال کیا حضرت کوئی انعیت فرماتے ہیں اپنی نشانی حضرت کے پاس کچھ نہیں تھی اپنی پگڑی اتار کے اسے دے مسجد کا خادم تھا پگڑی سے نمازیں پڑھاتا تھا ازانیں دیتا تھا آخر کار پگڑی بوسیدہ ہو گیا پھر اس نے پگڑی سے مسجد کا جھاڑن بنا لیا مسجد کو جھاڑتا تھا پھر بوسیدہ ہو گئے پھر اس نے پھاڑ پھاڑ کے مسجد کے چراث کی پتی بنائی اس نے سوٹی کپڑے ہوتے مسجد کی چراث کی پتی بنائی کس نے شیخ جنیت کو خان میں دیکھا پوچھا شیخ کیا بڑھا فرمایا اللہ کریم نے میری پکشش کی پر بگڑی بڑی میت کو دفن کیا تھا اس کے تین مٹھیوں ڈالی تھی یہ انہیں تین مٹھیوں کا سوا تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا اس کے دفن کرنے میں تین مٹھیوں ڈالی تھی یہ ان تین مٹھیوں کا سوا ان ہستیوں سے ہمیں دنیا بھی ملی ہے آخرت بھی ملی ہے روح بھی ملی ہے روحانیت بھی ملی ہے میں اہل البیت کے منظوم کلام کو پڑھتا رہتا ہوں ایک ہنڈو جائے سنگھ بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اس نے اپنی عقیدت کے مطابق اسے جو سمجھ آیا ضروری نہیں کہ ہمارا اس عقیدت اور اس کی عقیدے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آئیں میں آپ کو آئیں میں آپ کو اس ہندو جائے سنگھ کا کلام سناتا ہوں اس نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کیا آشکانہ انداز پیش کیا ہے کہ اس کا اپنے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا انداز پیش کیا ہے آئیں میں آپ کو سناتا ہوں دروشی اللہ اللہ صلی اللہ ہے آج بھی زمانے میں چر جا حسین کا آئیں آج بھی زمانے میں چر جا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چر جا حسین کا چلتا ہے ساری دنیاں میں سکھا حسین کا آئے آج بھی زمانے میں چر جا حسین کا ہندو کے جذبات مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں مذہب کی قید نہیں زکر حسین مذہب کی قید ہے نہیں 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 مذہب کی مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں ہر حق پرست ہو گیا شیدہ حسین کا ہر حق پرست ہو گیا شیدہ حسین کا ہر حق پرست ہو گیا شیدہ حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری گلیاں میں سکھ کا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا آج بھی رہن کی ترامیت گیا آج 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 نیاں سے تُو یزید رہن کی ترامیت آج دنیا سے تُو یزید لیکن دلوں پہ آج بھی کب زبزہ حسین کا لچمن سیتا اور رام کو دوکھا دیا تھا رامن میں لچمن سیتا اور رام کو دوکھا دیا تھا رامن میں ہندو اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہے ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری دنیاں میں سرچا حسین کا ہے آج بھی کلمہ رسول کا ہندو نے اپنے اگلے جذبات کا کیا اظہار کیا اس کیا کیجئے کے مطابق 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 سرچا مطابق سرچا حسین کا سرچا ہے ساری دنیاں میں سکہ حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا کہ حسینی کافلے کو گنگا جمنا کہتی ہے میں پانی پلا دیتی ہے ہاں کہ حسینی کافلہ پیاسا کیوں رہا سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا بھارت میں گربوں آتا تو بھگوان کہتے ہم بھارت میں گربوں آتا تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجہ میں جب پتا حسین کا ہر ہندو نام پوجہ میں جب پتا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری دنیا میں سکھا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا درودت باگ پڑھنے سا ڈالفے 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 جے سنگ پناہ مانگے کی اب یہ اس من قبط کا آخری شیئر ہے اور سے سوائے جے سنگ پناہ مانگے کی مجھ سے چتا کیا جے سنگ پناہ مانگے کی مجھ سے چتا کیا جے سنگ پناہ مانگے کی مجھ سے چتا کیا میں ہندو مگر ہوں شہدہ حسین کا میں ہندو مگر ہوں شہدہ حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری دنیاں میں سکھا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے ساری دنیاں میں سکھا حسین کا آخری ایک عمل اس لئے بعد دعا تصریری بات آتے دم محران آپ سنیں گے انشاءاللہ دو نقص صلات الحاجت پڑھ گیا دو نقص صلات الحاجت میرے پاس اس عمل کے حوالے بڑو اقابر کے موجود ہیں جس میں دیکھنے ہیں دیکھ لیں اس سواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نور کو پہنچائیں اور ان سے ارس کریں کہ اپنے بابا آقا اکرنات سے میرا یہ کام منوا دیں کہ وہ اللہ سے ارس کریں گا کہ میرا کام ہو جا رخ ہو جاتا ہے پھر ارس کروں گا ہمارا جو حج میں خاجگان ہے وہ بھی یہی کچھ ہے ہم کہوں میں کہ ہم آمال کا حدیعہ ان کی ارواح کو حدیعہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یہی کچھ ہے نا لیکن یہ نفل بہت کمال نفل ہے کوئی مشکل ہے آپ کوئی پریشانی ہے کوئی انچن ہے کوئی ناکامی ہے کوئی زندگی کی ایسی دیواریں من ہیں دو نفل پڑھیں اور اس کا سواب سواب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچائیں اور ان سے ارس کریں کہ اپنے بابا سے ارس کریں اللہ سے میرا یہ کام کروا دے اور کام ہو جاتا ہے میرے دوستو روحوں کی دنیا کے ساتھ ہیں ہماری بار عقیدت احلالبیت کے ساتھ اصحاب رسول کے ساتھ اولیاء سلحہ کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں بڑھتی چلی جائیں ان کے روحوں کے ساتھ ہماری محبتیں اور اضافہ کرتی چلی جائیں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں آل کے ساتھ محبت میری عقیدتو نہیں عقیدو کا حصہ عقیدت آج اس کے ساتھ احلالب کے ساتھ ہے عقیدہ میرا عقیدہ میرا مذہب میرا اڑنا بچانو انہی کے ساتھ اور یہ حقیقت ہے اگر ان کے ساتھ یہ عقیدتیں نہ رہیں ہماری شیخ العدیس نے اپنی کتاب خضال دروشریت میں لکھا ہے جو یہ شخص درود پڑھے گا جو یہ درود وہ مسلی علیہ محمد و آلی محمد پڑھے گا مائک حج پہ کاخلہ جا رہا تھا ایک بندہ صوت ہو گیا مختصر واقع ہے اور اس کی بیٹ پھول سینہ سیاہ اور اس چہرہ سیاہ ہو گیا تو ایک ہستی آئی اب رایا اس میں ہستی آئی انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اس کا سب سفید ہو گیا اور پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں تیرا حبیق کملی والا ہوں فرمایا کس وجہ سے آئے فرمایا یہ مجھ پہ یہ درود پڑھتا تھا کونسا درود شیخ العدیس نے فضالت روشریت میں لکھائیں چیک کر لیجئے گا حوالہ کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اتنی بات اور ارس کرو آپ کی خدمت میں اتنی بات اور ارس کرو آپ اپنی ہر اتحیات اپنی ہر اتحیات میں درود ابراہیم میں کیا پڑھتے ہیں راپڑے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ تو ہر نماز میں یہ آل پہ درود پڑھتے ہیں ہر نماز پہ آل پہ درود پڑھتے ہیں اللہمیں سچی محبت پہ آتا ہے آپ یہ درود پاک پڑھیں اور ہم دعا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دور طرح ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رب لکل حمد و کم آئیم بگی بے جلال وجہی کا واضح سلطان یا اول الولی و یا آخر آخری یا ذل قوت المتی یا رحم المساکی یا رحم الراحمی یا اکرم الکرمی یا اجمد الاجمد یا ذل قلال والاکرام فصحیٰ یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابراہ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور ان دو چار بولوں کی برکتیں دنیا آخرت کی خیروں کا ذریعہ آخرت کے نجات کا ذریعہ ہمیں اخلاس اتا فرما ہمارے اقابل کی ترتیب تھی وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِيَ اَحْسَنَ اے اللہ زندگی میں حکمتیں بصیرتیں اتا فرما امت کو جوڑنے والا بنا اے اللہ رواداریوں محبتیں پیار اتا فرما اور آپس میں سلوک و سپن اتا فرما اے اللہ سید بادشاہ کا یہ گھر ہے اس گھر کو ہمیشہ تونگری اتا فرما غریب پلتے رہیں غریب اس گھر سے پاتے رہیں اور غریبوں کی سرپرستیں ہوتی ہیں ہوتی رہیں اور غریب دعائیں انہیں دیتے رہیں سخیہ کا یہ غریب پرور ہے اے اللہ ہم سب کو یہ سخاوتیں یہ محبتیں یہ مرمتیں اتا فرما اور نسبت عالی رسول اور نسبت حسن اور حسین نسبت فاطمہ اور عباس نسبت اکیر اس ساری نسبتوں کی قدردانی اتا فرما وَصَلَ اللَّهُ وَلَى النَّبِيَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَازْوَاجِهِ وَبَنَاتِهِ وَأَخْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ اَمِن بِرَحْمَتِ کے یاد